حضور میں مشتاق احمد اتاری اسلام آباد سے بور رہا ہوں میں ایک سرکاری ملازم ہوں امیرِ اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ سرکاری ملازمین کا یہ اکثر معمول ہے کہ وہ ڈیوٹی آورز کے دوران اپنے ذاتی کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو ڈیوٹی آورز کے دوران ملازمین کا اپنے ذاتی کاموں کے لیے چلے جانا یہ کیسا اس کے بارے میں شریع رہنمائی فرما دیں اس کے صدباب کے لیے بھی ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر کوئی ملازم اپنے ذاتی کام کے لیے دفتری اوقات کے دوران چلا جائے اور بعد میں آٹھ سے چار بجے تک آفیس کا ٹائمنگ ہے رولیٹ بیٹھ کے اپنا کام کر لے کیا اس سے وہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا اس کے بارے میں شریع رہنمائی فرما دیں گورنمنٹ جاب جو ہے اس کے لیے لوگ شاید اسی لیے مرتے ہیں اس کے لیے رشوتیں دیتے ہیں رشوت کے بغیر تھوڑے جاب ملتی ہوگی رشوت یا سورس سورس ہے نا اہل کو جاب مل جاتی ہوگی بغیر رشوت کے اہل کو بھی جاب نہیں ملتی ہوگی اس میں مرتے شاد اس لیے ہیں کہ اس میں پوچھ گچھ کم ہوتی ہے نہیں بھی جاتے ہیں یا وہ جو اس کا سڑاوہ ساپ ہوتا ہے سا بچا وہ سڑاوہ ساپ جو ہوتا ہے نا حرام خور وہ آنکھ ہڑے کان کرتا ہے اس سے ترکیب بنا لیتے ہیں کبھی اس کے موں میں چائے انڈل دیتے ہیں کبھی ہڈی ٹھونس دیتے ہوں گے تو وہ چھٹی کرتا تو بھی وہ اس کی تنخواہ نہیں کھٹتا تو یوں ترکیب بنتی ہے حاضری بھی لگ جائے گی کہیں کہ دن تک نہیں جائے گا تو حاضری لگ ہی جائے گی ہر گورنمنٹ ملازم غلط نہیں ہوتا اگر عورف سے ہٹ کر وہ تاخیر سے جائے گا تو یہ غلط کیا اس نے اتنی تنخواہ اس کو کٹوانی ہوگی بغیر عورف کے چھٹی مار دی تو اس دن کی بھی تنخواہ کٹوانی پڑے گی بھلے وہ وہ ساپ بولتا ہے کہ کوئی نہیں میں بیٹھاؤں کٹوانی پڑے گی ساپ کے جیر سے نہیں جا رہا نا گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا نا کٹوانی تو پڑے گی اس میں کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساپ وہ آج چار گھنٹے لیٹ آگئے چار گھنٹے آور ٹائم کرلوں گا اور یوں برابر برابر ہو جائے گا اس کی بھی اجازت نہیں ہے ٹائم ٹو ٹائم جانا ہے ٹائم ٹو ٹائم آنا ہے جو ورکنگ ٹائم میں جو ملا ہوا ہے جو بھی رات کی بھی دیوٹیاں ہوتی ہے اور آپ کے اولا دن چلا جائے تو رات کو آپ کو دیوٹیاں دیئے آخر اس کی کوئی مسئلہ تھی یہ بھی رات دیئے نا تو آپ بولو میں چپ چاپ اس کے بدلے دن کو کام کرتا ہوں نا اتنی تو گھنٹے دے رہا ہوں اب ڈبل گھنٹے بھی دو گئے اب بھی رات کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ رات ہی کی ہے وہ رات کو ہی کرنی ہے تو جتنی اس نے غیر قانونی چھپٹی کی جتنی غیر قانونی تاخیریں کی اور اس کی تنخواہ نہیں کٹوائی اور کھاپ ہی گیا یہ عزم نہیں ہوئی بزار عزم ہوگی لیکن عزم نہیں ہوئی یہ انگاریں بیٹ میں بڑے ہوئے یہ مرنے کے بعد یہ انگاریں جو اس کے شرارے بن جائیں گے اور یہ بڑک اٹھیں گے یہ سمجھ سمجھانے کے لئے اس کروں یہ حرام مال ہے حرام کا مال تو یہ پھر سے اڑ جاتا ہے نا بیماریوں میں چلا جاتا ہے ڈاکو لے جاتے ہوں گے چور لے جاتے ہوں گے جے میں اکڑ جاتی ہوں گی بچے کی ٹوٹھوڑ ہو جاتے ہوگی تو پلس تر میں اور اس میں ڈاکٹروں کی فیزوں میں چلا جاتا ہوگا اس کو توبہ تو کرنی کرنی ہے اور یہ جتنا بھی اس طرح حرام مال لیا نا سب واپس دینا پڑے گا جب ہی توبہ مکمل ہوگی توبہ مکمل نہیں ہوگی توبہ اور تلافی دونوں ضروری ہے حساب لگانا پڑے گا یاد نہیں ہے تو ذنے غالب کریں جتنے گھنٹے جتنے ماہ جتنے دن یہ بنے اس کے حساب آپ لگا لیں اور اس کی رقم پیمنٹ کرنی ہوگی جب جا کر خلاصی ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل سلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم سلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد